فضیلتیں ہیں وہ عجیب و غریب ہیں ہمارے حضرت نے مختلف احادیث سے یہ چیزیں نقل کی ہیں اور خاص طور سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے منبیحات میں حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو آدمی اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز کی محافظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نو چیزوں سے اس کی عزت کرتے ہیں نمبر ایک اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں محبوب بنا لیتے ہیں نمبر دو اس کو صحت اتا کرتے ہیں آپ یقین کریں نماز کا صحت میں بہت اچھا اثر ہوتا ہے نماز پڑھنے سے صحیح طریقے پر نماز پڑھنے سے صحت بنتی آدمی کی تیسرے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کے لئے سارے مسلمان پریشان ہیں اگر سب کے سب نماز کی پابندی کرنے لگے تو حفاظت کے لئے کچھ اور کرنے کی ضرورت پڑے گی سب نماز پڑھنے لگے تو ایسے ہی دنیا ڈر جائے گی ہر جگہ تو نماز ہی نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی حفاظت مل جائے گی فرشتے حفاظت کرتے ہیں آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اہل ایمان کی حفاظت کے لئے اور خاص طور سے متقی لوگوں کی حفاظت کے لئے باقاعدہ مقرر کر رکھا ہے اور وہ مختلف وسائب کے موقع پر ان کی حفاظت کا کام کرتے ہیں نمبر چار اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں نمبر پانچ اس کے چہرے پر نیک لوگوں کا نور ظاہر ہوتا ہے نمبر چھے اس کا دل نرم کر دیتے ہیں نمبر ساتھ روز محشر پل سرات سے بجری کی طرح وہ گزر جائے گا نمبر آٹھ جہنم سے نجات ملے گی نمبر نو جنت میں صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ اس کو ملے گا ایک دوسری روایت ہے منبعات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے اور اس میں دس خوبی آئیں چہرے کی رونک ہے دل کا نور ہے بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے قبر کا انس ہے یعنی قبر میں جی لگنے کا ذریعہ ہے آپ سوچیں ذرا قبر میں کس حال میں ہوں گے ہم کوئی رشتدار نہیں کوئی گھر والا نہیں کوئی دوست نہیں کوئی نہیں دنیا میں سب سے مشکل قید قید تنہائی ہوتی ہے اکیلا رہنے کی قید اور قبر میں کیا ہوگا دنیا کی قید میں تو پھر بھی یہ امید ہے کہ بھئی گھر والے ہفتے میں آ کے مل لیں گے مہینے میں آ کے مل لیں گے اور دو چار سال دس پانس سال جس کی جیسی قید ہے اس کے بعد چھوٹ جائے گا تو گھر پہنچ جائے گا لیکن قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا قبر میں جو تنہائی ہے جو وحشت ہے اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی دنیا کے اندر نماز پڑھے قبر میں انس کا ذریعہ ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے نمبر چھے آسمان کی کنجی ہے یعنی انسان کی نماز کا جو عمل ہے وہ آسمانوں کو کھولتا ہوا اوپر چلا جاتا ہے نمبر ساتھ آمال نامے کی ترازو کا وزن ہے نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے نمبر نو جنت کی قیمت ہے نمبر دس دوزخ سے آڑ ہے فقی ابو اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ نے تنبیح الغافلین میں حدیث نقل کیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے فرشتوں کی محبوب چیز ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے نماز سے دعا قبول ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے نماز ایمان کی بنیاد ہے بدن کے لئے راحت ہے دشمن کے لئے ہتیار ہے نمازی کے لئے سفارشی ہے قبر کا چراغ ہے اور قبر میں دل بہلانے والی ہے منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے قیامت کی دھوپ میں سایا ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے آمال کی ترازو کا وزن ہے پل سرات سے جلدی گزارنے والی ہے اور جنت کی کنجی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے منبیحات میں ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں خوشبو نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارز کیا یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا اپنا مال آپ پر خرچ کرنا اور یہ بات کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں عمر بالمعروف کرنا نہیں علی المنکر کرنا اور پرانا کپڑا پہننا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نے کہا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں مہمان نوازی کرنا گرمی میں روزہ رکھنا اور جہاد میں تلوار چلانا اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانا نیک غریبوں سے محبت رکھنا اور ایالدار غریبوں کی مدد کرنا اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالی کو بھی تین چیزیں محبوب ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کہ بندے اللہ کی راہ میں خرچ کریں فاقے پر صبر کرنا اور گناہ پر ندامت کے ساتھ رونا ہمارے حضرت نے اپنے ایک بیان میں یہ حدیث سنانے کے بعد فرمایا کہ ہم بھی اس کے اتباع میں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں اللہ سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ والوں سے محبت یہ تین چیزیں پسند ہیں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں میں پایا قبر کا نور تحجد کی نماز میں پایا منکر نکیر کے سوال کا جواب تلاوت قرآن میں پایا قیامت کے دن کی پیاس سے بچاؤ روزے میں پایا پل سرات سے جلدی گزرنے کو صدقہ خیرات میں پایا اور روزی کی فراخی کو چاشت کی نماز میں پایا